جو جادو ہے وہ بندے کے عامال کو تباہ کر دینے والا برباد کر دینے والا اور بندے کی آخرت خراب کر دینے والا عمل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والصلاة والسلام علی رسول اللہ مآباد ہمارے معاشرے میں جو پھیلی ہوئی چیزیں اور باتیں ہیں ان میں سے ایک یہ جادو والے کام اور جو مختلف قسم کے لوگ پیر فقیر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کی غیبی خبریں ان کے ہاتھ دیکھ کے بتانا اور ان کے فلان فلان معاملات دیکھ کے بتانا کہ آئندہ ترسطی ہوگا تیری قسمت میں یہ لکھا ہے فلان فلان یہ سارا کام جو ہے یہ ہمارے اندر بہت حد تک رواج پا چکا ہے جبکہ اسلامی تعلیمات کو قرآن اور سنت کو اگر آپ پڑھیں نبی علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کے فرامین کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں کے اندر اسلامی تعلیمات کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس طرح بھی ہوتا ہے تو یہ جادو والا کام ایک سنگین جرم ہے بلکہ یہ ان سات ہلاک کر دینے والے کاموں میں سے ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے کام ہیں جو بندے کو تباہ برباد کرنے والے اور ہلاک کرنے والے ہیں ان میں سے ایک شرک ہے اور ایک ان میں سے یہ جادو بھی ہے یعنی جس طرح شرک بندے کو ہلاک کرتا ہے بندے کے عمال برباد کرتا ہے جو جادو ہے وہ بندے کے عمال کو تباہ کر دینے والا برباد کر دینے والا اور بندے کی آخرت خراب کر دینے والا عمل ہے تو یہ جادو والا جو کام ہے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس کی سنگینی بیان کی ہے اس سے منع فرمایا ہے ایک موقع پر اشارت فرمایا یہ جادو سیکھنے والے جو لوگ ہیں یہ وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان ہی دیتی ہے نفع نہیں دیتی یعنی جادو جو ہے یہ فائدے والی چیز نہیں یہ نقصان والی چیز ہے جادو کر کے اگر آپ کسی کو تکلیف پہنچا بھی لیتے ہیں تو آپ کے اس کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کو جنہی تکلیف پہنچائے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی تو یہ آپ کے لئے نفع نہ ہوا بلکہ نقصان ہوا اسی طرح ایک موقع پر فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ عَتَى کہ جو ساحر جادوگر شخص ہے وہ جو مرضی کر لے جہاں مرضی چلا جائے وہ کامیاب ہونے والا نہیں ہے ایک موقع پر فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاتِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا کفر کیا ہے ان شیطان قسم کے لوگوں نے ان شیطانوں نے جو لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تو یہ جادو سیکھنا سکھانا یہ کفر کا عمل ہے قرآن امجید کی روح سے تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس میں نہیں پڑنا چاہیے تو اس طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بیٹھے لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمیں کل آنے والے جو آنے والے اوقات ہیں آنے والے مہینے اور سال اور ہفتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہونے والا ہے ہمیں پتا ہے یہ آپ کو ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے کئی لوگ آپ ایسا دعویٰ کرتے ملیں گے اخبارات کے اندر کئی لوگ وہ پورے ستارے لکھ کے تو یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور یہ مہینہ کیسا گزرے گا اس طرح دعویٰ کرتے ملیں گے اس کے بارے میں بھی اسلام نے بڑی سخت وعید بیان کی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ بندہ جو ان عراف اور کاہن قسم کے لوگوں کے پاس گیا جو یہ کل کی خبریں جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں میں ہاتھ دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس کی قسمت میں کیا ہے یا اس کا ستارہ دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ اس کی زندگی میں آگے کیا ہونے والا ہے ترقی ملے گی تنزلی ملے گی یا اس کو پریشانی آئیں گی آسانی آئیں گی مال ملے گا تو یہ سارا کچھ یہ دعویٰ کرنے والا جو لوگ ہیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو بندہ ان کے پاس گیا اور ان سے یہ بات پوچھ کے پھر اس کی اس بات کو سچا مان لیا جو بات اس کاہن نے اس کو بتائی اس نے اس کو سچا مانا تو اس نے اتنا بڑا جرم کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والا دین ہے اسلام ہے اس نے اس کے ساتھ کفر کیا اس کا انکار کر دیا ایک روایت میں غفاؤ یہ ایک موقع پہ آپ علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ بندہ جو کسی عراف یا کاہن کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی تو چالیس دن تک اس بندے کی نماز ہی قابل قبول نہیں نماز پڑے گا سی لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی اس کو اس کا عجر نہیں ملے گا تو یہ جادو کے کام کرنا لوگوں کے نقصان کے کام کرنا اور اس مسئیبت کے اندر لوگ خود بھی پڑے رہنا اور لوگوں کو بھی ڈالتے رہنا ایک تو یہ صریح کفر ہے دوسرا یہ جو غیب کی باتیں اس کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ایک تو ان کا دعویٰ غلط ہے وہ قرآن و سنن کے خلاف ہے غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں اور جو بندے ان کے پاس جاتے ہیں ان کے لئے یہ تنی بڑی وعید ہے ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والا دین اسلام اسلامی تعلیمات اس کے ساتھ کفر کرنے کی وعید ہے کہ جو ان کے پاس گیا اس نے کفر کیا یہ عراف اور کہن قسم کے اور نجومی قسم کے لوگوں کے پاس جانے اور اس طرح کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا اور محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے جو عامال ہیں ان کو برباد نہ کرے ہمارے جو عامال ہیں یہ قابل قبول ہوں اللہ کے ہاں اور ہمیں ان کا اچھا عجر اور صلاح ملے اور ہماری دنیا اور آخرت اچھی گزرے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین